چلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ اس دن پر ہوتا ہے جو میری زندگی سے کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہوا ابو اسمہ مصری کہتے ہیں کہ ابو شرائح ایک پرتبہ چلتے چلتے بیٹھ گئے اور اپنے چہرے پر چادر ڈال کر رونے لگے ہم نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بات یاد آگئی کہ میری عمر چلی گئی ہے اور میرے آمال کم رہ گئے ہیں اور میری موت قریب آگئی ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جب ترسوس میں داخل ہوئے تو آپ پر گریہ کی کیفیت داری ہو گئی لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اپنی عمر کے فنا ہونے پر اپنی عمر کے ذہ ہونے پر رو رہا ہوں شیک سادی رحمت اللہ علیہ برماتے ہیں تیری زندگی کے چالیس سال گزر گئے لیکن تیرے مزاج میں لڑک بنی رہا ساری عمر خواہشات کی پیٹ چڑھا دی ایک دم بھی مفید کاموں میں نہیں لگا تو ختم ہونے والی عمر پر بھروسہ مت کر اور گلدش زمانہ پر مت مطمئن